بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑیہ تھی اس نے ایک مرتبہ تین روٹیاں راہیں خدا میں دیں اور پھر آٹا گندنے بیٹھی اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی بڑیہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی حضرت دعوت علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا ہوا نے عرض کی ہوا کے فرشتوں سے پوچھئے حضرت دعوت علیہ السلام نے اسے بلایا اور اسے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا سے پوچھئے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دعوت سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹھے سے سراخ بند کر لیں چنانچہ انہوں نے اسی آٹھے سے سراخ بند کیا اور بس سلامتی کنارے پہنچ گئے دعوت علیہ السلام ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑیا کو دلا چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور تین سو ہزار دینار کا مال بڑیا کو ملا حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی تین روٹیوں کی صدقے کی برکت ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کار دوں گا یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی پھیل گئی اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو تو عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا فقیر نے کہا تو مجھے اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی نرازگی اور سزا کی پرواہ کی بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دو روٹیاں دے دی فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ فلان عورت نے دو روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت نراز ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیئے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندوں پر سوار کروایا اور شہر سے باہر چلی گئی راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی پاس ہی دریا تھا اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے یا سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی اس کے کندوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانہ شروع کر دیا یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوتہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننے منے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی اب دوسرے شخص کی باری تھی اس نے اپنے موں میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندو تم کون ہو انہوں نے کہا کیا تُنے ہمیں پہچانہ نہیں اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تُنے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی جن کی وجہ سے تُو مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں